بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامر اختلافرائی کے ساتھ میں افتخارک آدمی اور جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے اسی طرح عمران خان صاحب شاید یہ نہیں جانتے لیکن باقی ان کے ساتھ ہی یہ جانتے بھی ہے سمجھتے بھی ہے محسوس بھی کر رہے ہیں اور انہیں یہ نظر بھی آ رہا ہے دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب کی کہانی ختم ہو گئی ہے خان صاحب کے لیے ریاست میں سیاست کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے خان صاحب جھوٹ بھی بولنے ہیں اور وہ اپنی فرسٹیشن کی انتہا پر ہیں اب وہ گالیاں بھی دینا شروع ہو گئے ہیں کل انہیں آرمی چیف کو بھی برا بلا کہا ان کے والد صاحب کے بارے میں بھی کچھ نازیبہ کلمات ادا کیے اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنے لوگوں سے وی لاؤگ کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے مخاطب ہوئے تو مسکین بن گئے رونے لگ پڑے غرور تکبر اور وہ جو ایک راؤنت تھی اس کا ایک کلائیوکس ہمیں نظر آیا جس میں خان صاحب یہ کہتے ہو پائے گے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں اب تو میرا کوئی وکیل بھی میرے ساتھ نہیں چلتا اور اپنے مقدمات بھی میرے خود ہی دیکھنے ہیں اور میرے وکیل میرا ساتھ چھوڑ گئے تو یہ بات درست ہے خان صاحب کے دو بڑے وکیل تھے بریسٹر علی زفر اور بابا روان دونوں مر سے باہر جا چکے ہیں دونوں برطانیہ چلے گئے ہیں ان کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ وہ خان صاحب کا مقدمات کی پہروی کے لیے دستیاب نہیں ہے وجہ سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کو آئیسہ آئیسولٹ کیا جا رہا ہے اور جو لوگ سمجھ دار ہیں وہ خود ان کو تنہا چھوڑے ہیں اور جن کو سمجھ میں نہیں آرہی ان کی بھی تھوڑی سی اوور ہالنگ کر دی جاتی ہے اور ویسے تو میرا سیاست پر سے ایمان اڑ گیا ہے کیونکہ عثمان بزدار سیاست چھوڑ گیا ہے عثمان بزدار خان صاحب کا وسیع مکرم پلس اور خان صاحب کا سب سے فاسٹ بولر عثمان بزدار اور دوسرہ عمران خان کا بڑی پرویت خٹک یہ دونوں سیاست چھوڑ گئے ہیں سیاست بھی چھوڑ گئے اور پی ٹی آئی بھی چھوڑ گئے تو ان جیسے لوگ جو کہ خان صاحب کے بڑے یعنی سیاست کے پلر سمجھ جاتے ہیں یا جن پر خان صاحب کو بڑا اعتماد تھا جن کے بارے میں خان صاحب جو ہے وہ لوگ اپنے لوگوں مثالیں دیا کرتے تھے کہ یہ میرے وہ لوگ ہیں جو کہ بڑے ماندار ہیں بڑے زبردست ہیں اور یہ پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے وہ دونوں دوست خاص صاحب کو الویدار ٹاٹا بائی با کہہ کے جا چکے ہیں کہ کوئی دونوں کو سمجھ میں آگئی کہانی کہا عثمان بزار تو بچہ رہا ہے کوئٹہ میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا تھا عثمان بزار صاحب افغان حسن بھاگنے کی تیاریوں میں تھے لیکن کوئٹہ میں قابو آگئے اور وہی بھی ان کی پریس کانفرنس ہو گئی تو انہوں نے پریس کانفرنس میں سیاست سے خود کو لا تعلق کر لیا شرافت کی سیاست کی ہے اور اس کو فروغ دیئے اور آج کل کی جو سیاسی صورتحال جو آپ لوگوں کی سامنے ہے اس کے پیشے نظر میں سرے دست سیاست سے اپنی دستورداری کا فیصلہ کرتا ہوں تو خان صاحب نے جس کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لی اور یعنی جنرل باجبہ کہتے تھے عثمان بزار کو اٹھا دیں لیکن عثمان بزار کو اٹھانے پر عمران خان تیار نہیں تھے اور انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں سے بھی دشمنی مول لی بہت سے لوگ نراض تھے فعاد چودری اور اس طرح کے بہت سے لوگ نراض تھے کہ عثمان بزار کو وزیر اللہ کیوں بنایا ہوا تو کہتے ہیں میرے لاکھوں کے بول سہے ستمگر تیرے لیے وہ ستمگر ہی آج بے وفا ہو گیا اور وہ بھی دو منٹ نہیں کھڑا ہو سکا نہ جیل گیا نہ گرتار ہوا سدھی پریس کار پر اٹھا تو یہ بھی چھوڑ گیا تو یہ وہ توتہ تھا جس کے اندر خان صاحب کی جان تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ جس دن عثمان بزار وزیر اللہ نہیں رہے گا خان صاحب آپ بھی وزیر اللہ نہیں رہیں گے تو یہ بات ویسے سچ ثابت ہوئی ہے جس دن سے خان صاحب نے عثمان بزار کو وزیر اللہ پنجاب کی سیٹ سے اٹھایا اس دن سے خان صاحب جو ہے رول گئے اور وہ راندہ درگاہ ہو گئے یعنی اب عثمان بزار صاحب نے سیاست چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست بھی ختم ہو گئی اب تک کا ٹریک ریکار تو یہ بتاتا ہے اگر آپ مرشد کے کہہ ہوئے پر ایمان رکھتے ہیں میں تو رکھتا ہوں خان صاحب کی جو اہلیہ جن کے بارے میں جتنے بھی اقوالے ذریع ہمارے علم میں آئے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ کام کرے تو پرائیمنس سے بن جائے گا عیدت میں نکاح کر لیا تو پرائیمنس سے بن گیا اور پھر کہا اسمار بزار کو وزیر اللہ لگا دو این کے نام سے وہ رہے گا تو آپ بھی ذریعہ دم رہیں گے تو انہوں نے اس کو بٹھائے رکھا تو جیزر خان صاحب نے مرشد کے حکم کی حکم عدولی کی ہے اس دن سے خان صاحب جو ہے وہ رول رہے ہیں لیکن اب ان سے بڑے ایک جادو عملیات کا توڑ کرنے والے آگئے ہیں وہ ہے حافظ صاحب اور حافظ ایک نہیں حافظ دو تین ہو گئے ہیں ملٹ انٹیلیجنس کے سربراہ بھی حافظ صاحب ہے وہ بھی جنرل صاحب ہیں ان کو بھی لگایا گیا وہ بھی حافظ ہے آرمی چیپ بھی حافظ ہے تو خان صاحب جو ہے اب اس کے مو سے نکلنی ہیں گالیاں اب ان کے پاس کوئی اور بندہ تو ہے نہیں پارٹی کے لوگ نزدیک بھی نہیں آتے خود خان صاحب نے ایک پریس بانفرس میں کہا کہ اپنے لوگوں سے چھپ جاؤ لوگ چھپ جاؤ مکہ ایدہ دانا راجے دی بیٹی آئی جے کوئی پھڑنا لے آئی جے تو سب کو چھپا دیا اب کل بیٹھ کے شکوا کر رہے تھے کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ مجھ سے ملنے نہیں آتا سب چھپے ہوئے ہیں کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا میں کیلہ رہ گیا ہوں عمران خان اکیلہ ہو چکا ہے عمران خان کے اردگرد اب کوئی بھی نہیں ہے نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں کہ سب چھپے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے بڑی ہشاری سے وکیلوں کو اپنے اردگرد جمع کر رکھا ہے اب وکیل وہاں جنہوں کو ہاتھ نہیں ڈالتا وکیل بھڑوں کا ایک چھتا ہے جسے دن ان کو ہاتھ ڈالیں گے ظاہر ہے وہ اپنی کوئی اور کہانی ڈالیں گے یہ وہ وکیل ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کو ناکو چونے چپوا دیئے اور وہ جو جسٹس افتحار چودری کی محالی کے لیے جسے عدلیہ محالی تحریک کا نام دیا گیا اس میں وکیلہ نے بڑا ہم کردار ادا کیا تھا تو وکیلہ کیا کریکٹر ہے کہ وہ جب باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ یعنی کچھ کر کے ہی واپس لوٹتے ہیں تو ان میں سے چند وکیلہ سارے نہیں عمران خان نے اپنے ردگر کٹھے کیے تو ان کو خوش کرنے کے لیے لطیفہ سنا رہے تھے تو خان سب کا کمال یہ کہ وہ انٹرٹینر بھی ہیں کیونکہ وہ موٹیویشنل سپیکر ہے تو اپنی گفتگو میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو پمبلے کو پلیز کریں تو انہوں نے پھر کل جو آرمی چیف کے والد کے لیے الفاظ استعمال کیے وہ ان کی ذہنی سطح کی نشان نہیں کرتے ہیں یعنی وہ کس قدر ذہنی پستی کا شکار ہو چکے عمران خان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں یہ تو اگر وہ سوٹے نہ لگاتے ہوں وہ جو ڈریکس لیتے ہیں اگر وہ استعمال نہ کرتے ہوں تو وہ اپنے یعنی حواس کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے تو خان سب کے بارے میں ایک بات تو ہوتا ہے کہ خان سب جو ہے وہ اب مکمل طور پر کورنر ہو چکے ہیں اور ان کا پنجابی میں کہتا ہے ہکا پانی بند ہو چکا ہے تو وہ حکا پانی ان کا بند ہے لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے یا یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ سے بازی نکل چکی ہے دیکھیں لڑائی میں فتح شکست ہوتی ہے اور غلطیاں ہر بڑا آدمی جو ہے اپنی غلطیاں مان کر آگے بڑھتا ہے اور غلطیاں ماننا بات نہیں ہے اگر غلطیاں کو آپ سمجھیں بھی تو غلطیاں سمجھ کے ان کو مان کے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کے لئے بہتری ہوتی ہے خاص اب ان میں سے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے خاص اب نہ نو مئی کے واقعے کو غلطی مانتے ہیں نہ خاص اب یہ بات مانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی یعنی غلط کام کیا ہے وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی لیکشن ہوگے میں جی جاؤں گا تو خاص اب کو جو موٹی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ خاص اب آپ لیکشن میں نہیں ہیں لیکشن ہوگا لیکشن ہوگا لیکشن لڑنا ہے نہ آپ کے نام پہ لیکشن لڑا جانا ہے نہ آپ لیکشن کے کسی جماعت کا حصہ ہوں گے آپ بہت سے سیاسی جماعتیں لیکشن لڑیں گی اور وہ لیکشن لڑ کے اگلے حکومت بنائیں گی اگلے پانچ سال کے لیے لیکن آپ اس کا حصہ نہیں ہوں گے آپ اپلشن میں بھی نہیں ہوں گے یا تو یہ ہوتا ہے کہ خاص اب چلے ان کی جماعت لڑ لیتی خاص اب نے لڑتے ان کی جماعت اپلشن میں آتی اور پھر بعد میں کوئی سیاسی معاملہ تیہ کر کے ڈیل شل کر کے وہ کوئی نہ کوئی ریلیف حاصل کر لیتے اس بات کا بھی قطع کوئی امکان نہیں ہے کہ حاصب کو اگلے دو چار پانچ سالوں میں کوئی ریلیف ملے تو جو غلطی ماضی میں کی جا چکی ہے یعنی ایک سیاسی رینرمہ کو پکڑا گیا پھر اس پہ ریاکشن آیا پھر اس کو چھوڑ دیا گیا پھر اس نے ملک دو لخت کر دیا وہ غلطی اب نہیں دورائی جائے گی اس قسم کی کوئی غلطی کوئی دورانے کی ہماکت بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس قسم کی اس وقت کوئی قیفیت ہے کیونکہ اس وقت تمام لوگ جو کہ سازش کا حصہ تھے وہ پکڑے جا چکے ہیں اور ایک کے بعد ایک جن لوگ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ چھوڑے کل خاص اب نے ایک اور جھوڑ بولا یعنی پروید خانچہ قصد کیسر جو ہے وہ خود ریکویسٹ کر کے ملنے گئے فوجیوں سے اسٹیبلشمنٹ سے اور ان سے جا کے کہا کہ عمران خان کو معافی دے دیں انہوں نے کہا جناب کہ یہ نو مائی کے واقعات ہے یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے اگر آپ اس میں انوال ہوئے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں لیکن عمران خان کے ساتھ نہ مذاکرات ہو سکتے ہیں نہ عمران خان صاحب کو معافی مل سکتی ہے تو یہ بات جب ان کو سمجھ میں آئی تو پروید خانچہ صاحب نے دوڑ گئے انہوں نے تو صدارت سے دے دی اسطیفہ اسد کیسر جو ہے وہ خاموش بیٹھے رہے لیکن ان کا ساتھ بیٹھنا اس بات کا اظہار تھا کہ وہ بھی پروید خانچہ سے متفق ہے دونوں رینما چھوڑ گئے خان صاحب نے اپنے لوگوں پیغام دی دن میرے مذاکرات کی ٹیم بنائی تھی میری مذاکرات کی ٹیم گئی تو ان کو وہاں بٹھا لیا گیا کہ پہلے پریس کانفرس کرو پھر تمہیں چھوڑیں گے تو یہ خان صاحب کے جھوٹ مسلسل پہہ در پہ جھوٹ پہ جھوٹ وہ اتنے جھوٹ بول چکے ہیں کہ وہ جھوٹ کے اندر زندہ ہیں ان کی جو دنیا ہے وہ جھوٹ کے اردگرد آباد ہے مثلا ان کا جھوٹ یہ ہے سب سے بڑا کہ وہ الیکشن لڑیں گے ان کا جھوٹ یہ ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے ان کا جھوٹ یہ ہے کہ ان کو ستر فیصل لوگ پسند کرتے ہیں ان کا جھوٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے ہر دل عزیز محبوب رہنما ہے ان کا جھوٹ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کی ایکسیپٹنس ہے ان کا جھوٹ یہ کہ عدلیہ ان کو بڑا پسند گرتی ہے ان کا جھوٹ یہ کہ پاکستان کی جو یوت ہے اس کے وہ آئیکون ہے یہ سارے وہ سراب ہیں وہ سارے جھوٹ ہیں جن کے اردگرد جس کے اندر خاص اب خود بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں بہت سے لوگ گرفتار بھی ہیں اب انہوں نے جو جھوٹ بولا جی وہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ خواتین نے بھی آج جو کہتے ہیں پیوں کا چھتر واپس ماریا انہوں نے کہا ہم سے کوئی زیادتی نہیں ہم نے تشدد زیادتی تو دور کی بات تشدد بھی نہیں واپ ہمیں گھر سے اٹھایا گیا یہ زیادتی کی ہے اور ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے چلیں یہ اور زیادہ بڑا جھوٹ کہ ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے وہ خواتین نہیں مانتی ہم نے کیا کچھ ان کی ساری ویڈیوز موجود ہیں تو وہ کہتی نہیں ہماری ویڈیوز ہیں تو ہم پہ سوشل میڈیا کے طرح مقدمہ درج کیا جائے سوشل میڈیا کے کیس کریں اس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ضروری تو نہیں ہے یعنی جیسی بکواس کیتی ہے آگ لگا دو جلا دو پہنچو کرو وہ سائبر کرائی میں آتا ہے وہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا تو یہ ان بیچاریوں کی کم اکلی ہے اب ان کے مستقبل کے بارے میں مجھے تو بڑا خوف آتا ہے سات خواتین ہیں جن کی آشناکت پریڈ ہوئی ہے ان میں سرنجوید آلیہ ملک سبوہی تحیبہ راجہ خدیجہ شاہ حماس سعید خدیجہ نبی بخلیت عزیز ایرم اقبل ملتاز بی بی آئیزہ مسعود مہا مسعود یہ تقریباً تیرہ خواتین کی شاخت پریڈ ہوئی ہے سات کو پھر آج انسازی درشت زدادی کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہے ان خواتین نے جو خاص اب کی زیادتی والا الزام ہے اس کو رجیکٹ کر دیا دوسری بڑی خبر ہے چودی پرزلائی کے حالے سے اب چودی پرزلائی کو کل گرفتار کیا تھا انٹی کریپشن کوڈ نے اور چودی پرزلائی جو ہے وہ بھاگنے کوشش کر رہے تھے گلگل بلدستان فرار ہو رہے کوشش کر رہے تھے لیکن ان کے لیے جو فیلڈنگ سیٹ کی گئی تھی اس نے ان کا گرفتار کر لیا کل رات انہوں نے جیل میں گزاری انٹی کریپشن کوڈ میں جہاں ان کو گدہ نیا دیا گیا نیا تکیہ دیا گیا چودیسہ نے بڑے سکون رات گزاری صبح کوڈ میں نہ رہے مارے پی ٹی اے زندہ بات اور میں پی ٹی اے نہیں چھوڑوں گا پی ٹی اے کے کارکنو ڈٹ جاؤ انٹی کریپشن نے ریمانٹ کلیم کیا چودہ روز کا اور پتہ چلا جی فیصلہ محفوظ ہو گیا تھوڑے در بجال صاحب آئے اور نے کہا جناب بری چوئی صاحب کو رہا کریں اور جائیں چوئی صاحب موج کریں تو انٹی کریپشن کوڈ نے چودہ روز کا کریپشن کے مقدمے میں بری کر دیا یہ پاکستان کے قوانین ہے جس میں یعنی دو مہینے سے پچھلے انٹی کریپشن والے رات دین نہیں کر کے چودہ روز کا پکڑنے کوشش کر رہے تھے کہ جی بڑا بڑا مقدمہ بڑا بڑا کیس ہے لیکن عدالت نے دو منٹ میں اوکیس وڑا کے رکھ دیا جوڈیشل مجسٹڈ غلام مرتضہ انہوں نے کہا کوئی ریمان شمار نہیں جو چوہ صاحب کو رہا کریں ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے تو ان کو رہا کریں انٹی کریپشن کوڈ نے ایک منٹ نہیں لیا کم از کم دو دن کا ایک دن کا ریمان تو ویسے ہی فارملی بنتا ہے لیکن یہ ہے پاکستان کی لیڈ کلاس اور پاکستان کے وہ بڑے لوگ جن کے اوپر اول تو ہاتھ ڈالا نہیں جاتا ہے جب ڈالا جاتا ہے تو ان کو بچانے والے سسٹم کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں یہ سسٹم کی ویکنس ہے اور یہ پاکستان کے گلاس اڈالا نظام جو نہ کسی کو انصاف دے سکتا ہے یا نہ کسی قانونی کام کو حتمی انجام تک پہنچانے کی صلحیت رکھتا ہے اب چوزی پجلائی نے ہی کہا تھا کوڈ کے اندر کھڑے ہو کے نہیں کہ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا میں کسی طور پر بھی مران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا تو چلو پریس کانفرنس کا ٹائم میرا خیال تھا کہ ابھی وقت ہے ابھی تو ان کے خلاف کرپشن کے مقدمات چلیں گے لیکن انٹی کرپشن کوٹ سے ان کی رہائی نے مجھے لگتا ہے کہ ان کی پریس کانفرنس اور قریب کر دی ہے پریس کانفرنس کرنی پہلی چوئی صاحب جب آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھی جائیں گی یا آپ شریک جرم ہوں گے یا پھر بریوزما ہونے کے لیے اس جرم سے بریت کا اعلان کریں گے چودھے پیزلائی کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو گویا والا میں درج ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ چودھے پیزلائی کو رہائی نہیں ملنی اب وہ ایک دفعہ ہاتھ آ چکے ہیں تو انٹی کرپشن کوٹ نے دونوں بری کر دیا لیکن ابھی ان کے اوپر درجلوں مقدمات ہے اور اگر مقدمات کم پڑیں گے تو اور مقدمات ہو جائیں گے کیونکہ چودھے صاحب کا جو معاملہ رہا ہے وہ خالی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نوی منومہی کے واقعات کی مضمبن نہیں کی وہ تو کہہ رہے ہیں میں فوج کے ساتھ ہوں میں تو پاؤں پڑھنے کو تیار ہوں ان پر کرپشن کے بڑے سنگین علضامات ہیں اور پاکستان سے ان کی وہ ڈالر جو جہاز بھر بھر کے لے کے گئے ہیں ان کا بھی سوال ہے وہ جب تک ڈالر واپس نہیں آئیں گے چودھے صاحب دی ہن جان نہیں چھوٹن لگی چودھے صاحب ایک دفعہ کھڑکی جبھاس گے رہے تھا پھاس گے نہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنا انفلنس استعمال کر کے انٹی کرپشن میں یا ادھر ادھر کہیں بھی انفلنس استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو بری کر آ لیں گے تو ہیں ان کے لگائے ہوئے جج موجود ہیں ان کے لگائے ہو مجسٹیڈ موجود ہیں سوبے کے دو بار وہ چیف فنسٹر رہے ہیں تو بڑے طاقتور آدمی ہے مسلمی کاف کے سر برا رہے ہیں ایک بڑی سیاسی جماعت کے سر برا رہے ہیں اب بھی وہ پی ٹی اے کے صدر ہے تو ایک انفلنسل آدمی ہے تو ان کا اپنا ایک نیٹورک موجود ہے لیکن وہ کہتے ہیں جنہوں نے اب ان کو پکڑا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پکڑے جانے والے وہ لوگ ہیں جن کا کسی نہ کسی حوالے سے سٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق رہا ہے یعنی جن لوگوں کے نام سیبلشمنٹ کے کھاتے میں چڑے ہوئے نا وہ کھاتا دیکھ دیکھ کے لوگوں گرفتار کر رہے ہیں ہر کوئی بندہ نہیں گرفتار ہو رہا ہر بندے پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے اس لیے اسلام اقبال اور امادت کو ڈھونڈا جا رہا ہے تو تسیل تھی تھرڈے بندے سے اور پھر وہ یہ سارے وہ لوگ تھے جو عمران خان کو ادھار کے طور پر دیئے گئے تھے آپ جب ادھار واپس نہیں ہوتا تو پھر کیا کیا جاتا ہے بندے بیٹھے جاتے ہیں ادھار مصولی کے لیے جنہوں نے ادھار مصول کرنا ہے انہوں نے کر لینا ہے جب تک ادھار واپس نہیں ہوگا تو جناب یہ پریس کونفرزیں بھی ہوتی رہیں گی اور سیاست سے لیندگی کے اعلان بھی ہوتے رہیں گے ہاں صاحب کو ایک بڑی امید تھی کہ امریکہ ان کے مدد کرے گا اور آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان کے اوپر بہت دباؤں ڈالا گیا اور آئی ایم ایف اور کے ذریعے امریکہ نے پاکستان کی حکومت کو بلیک میل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن حکومت نے راستے نکال لی ہیں اور بڑا کام ڈال دیا پاکستان کی سیاست ریاست اور معیشت میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست میں پچھلے تین چار سال میں جو کچھ ہوا وہ واش اوٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بہت بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اب ہم نے امریکہ اور آئی ایم ایف کے شکنجے سے نکلنے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھا لیا کہ امریکہ اور آئی ایم ایف مو دیکھتے رہی ہیں پاکستان کے اندر مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے ڈالر کی ڈیمانڈ میں کمی آ گئی ہے روپیہ مضبوط ہو رہا ہے اور ڈالر گرنا شروع ہو گیا ہے کل ڈالر سائز میں گرا آج ڈالر تھوڑا سا واپس تین سوز اوپر گیا لیکن ڈالر کا گرنا تیہ ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ اب ڈالر میں نہیں ہو رہی ڈالر میں ٹریڈ کم ہو گئی ہے پاکستان نے ایران اور افغانستان اور روس ان تینوں کے ساتھ بارٹر سسٹم کے تحت تجارتی معاملہ تیہ کر لیا ہے اور اب پاکستان کے اندر ایران سے بھی چیزیں آ سکتی ہیں سستے داموں ان کو بھیجی جا سکتی ہیں ایک بہت بڑا ٹریڈ ایکسچینج ہونے جا رہا ہے اور جس کے نتیجے میں آٹا بھی سستہ ہو گیا ہے گھی بھی سستہ ہو گیا ہے اور باقی چیزیں بھی سستی ہونی جا رہی ہیں تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے دو سے تین ہفتوں کے دوران پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ جو اس وقت فورٹی پلس ہے یہ نصف سے بھی کم ہو جائے گی اور یہ بیس پرسنٹ سے نیچے آ جائے گی تو پاکستانی حکومت جو ہے بڑی تیزی سے ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے بہت بڑی عوام کو رلیف ملنے والا ہے اور اس کے علاوہ جب سے خاصب کی میڈیا کے اوپر اپیرنس کم ہوئی ہے ان کی گفتگو اور ان کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ کم ہوا ہے تو پاکستان کے اندر سیاسی حالات پہلے سے زیادہ مستحکم نظر آنے لگے ہیں تو سیاست میں عمران خان صاحب کا اب کوئی حصہ نہیں ہے اور ان کے بارے میں فیصلے کر لیا گئے ہیں ان کے بارے میں فیصلے کر لیا گئے ہیں اور وہ جو فیصلے ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں اور عمران خان صاحب نے پاکستان کی سیاست کو جس طرح پچھلے کئی برسوں سے آلودہ کر دیا اور پاکستان کے معاشرے کو جس طرح بگاڑا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں وقت تو لگے گا لیکن اس کی مرمت اور بحالی کا کام کرنا شروع ہو چکا ہے اس کی محالی شروع ہو چکی ہے اور اگلے دو چار مہینوں کے دوران پاکستان کے اندر الیکشن بھی ہوں گے اور پاکستان میں جو نئی سیاسی قیادت ہے وہ بھی سامنے آئے گی جو موجودہ سیاسی قیادت ہے وہ بھی رہے گی لیکن بہت ساری تبدیلیاں آنے والی ہیں تو عمران خان صاحب کے بارے میں جو میرے خطشات ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا ان پر دباؤ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بہت دباؤ میں کل جو میں نے ان کی ویڈیو کانفرنس دیکھی ہے اس میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ خاص سے نروس بھی ہے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ اپنے نروس نیس کو ظاہر نہ ہونے دیں لیکن انسان تو ظاہر انسان ہوتا ہے اور وہ کتنا بھی اہانی آساب کا مالک کیوں نہ ہو کسی وقت وہ ٹوٹ جاتا ہے مجھے جو خطشہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لیں تو گزارش یہ کرنی ہے مجھے اداروں سے کہ وہ اس بات کا بھی خیال لکھے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کئی تنہائی کا شکار ہو کر خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھیں ان کی گرفتاری جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے حکومت یا جو بھی ادارے ہیں ان کو تحویل میں لے لیں تو جانا بہتر ہے اور ان کو جو قانونی راستہ ہے اس کے تحت ہی ان کو انجام تک پہنچا جائے جترہ خان صاحب کو ریلیکس سیشن دی جارہی ہے اتنا ہی وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ نقصان دے ایک تو ان کی زبان پہ کابو نہیں ہے بے شک میڈیا پہ پہندی لگے لیکن سوشل میڈیا پہ اب بھی وہ اسی طرح ان کی پیرنس موجود ہے اور ان کی باتیں تو سن رہے ہیں لوگ کو جو بھی کر رہے ہیں کل وہ اس بات پر فریسٹیٹڈ تھے کہ میرے پہ کرپشن کے الزام لگائے گئے ہیں اور اب میرے ہسپتال کو چندہ نہیں ملنا کیونکہ شوکت حانم معلوم نے شکایت کی کہ جناب اب باہر سے بھی پیسے نہیں آرے ہر سال جو شوکت حانم کو تیرہ چودہ آرہ روپیہ پاکستانی بھیجتے ہیں وہ اب نہیں آرہا اور عید پر ہمیں کھالے بھی نہیں ملنی تو اس بات پر ان کو بڑا غصہ چڑھا ہوا تھا تو کل انہیں چیر میں نیب کے اوپر پندرہ عرب ہرجانے کا دعویٰ کر لیا خود پچاس عرب یعنی ان کے اوپر دعویٰ ہے نیب کا نیب نے ان پر پچاس عرب روپی کرپشن کا کیس کیا ہوا ہے اور خانصہ اب نے پندرہ عرب ہرجانے کا دعویٰ کر دیا تو اس لیے کیا ہے کہ وہ ان کی کریڈیبلیٹی اب ان کا خیال یہ ہے کہ کرپشن کے یہ جو نوٹسز ہیں ایک تو انہوں نے اس کے معاملے میں کیا ہے نیب کو اور ایک انہوں نے کیا ہے جو ان کے اوپر ڈرکس کے استعمال کا الزام ہے تو انہوں نے وہ وزیر سید قادر پٹیل کو بھی نوٹس کیا ہوا ہے ان ڈاکٹر کو بھی نوٹس دیا ہوا ہے تو اب یہ سارے جو خانصہ اب نے لیگر نوٹسز جاری کی ہیں یہ باہر یورپ کے اخبارات میں شائع کرائے جا رہے ہیں کہ یہ خانصہ اب نے اپنے اوپر جھوٹے الزام لگانے والوں پر کیس کر دیا اور ان کو عدالت میں کھیچ لیا ہے تاکہ وہ جو باہر ان کے ڈونرز ہیں ان کو یقین آجے کہ خان گلٹی نہیں ہے اس نے کرپشن نہیں کی یہ نشہ نہیں کرتا یہ بالکل صحیح آدمی ہے تو ایسی طرح جوہلیاں پر پر کے دو کیونکہ سب سے زیادہ ڈونیشن خاص اب کو عید الازہا کے موقع پر آتی ہے جو عید قربان آ رہی ہے اس موقع پر جنیا کھلا جتنے سب باہر سے لوگ جنہوں نے قربانی دینا ہوتی ہے وہ قربانی کے پیسے ہی شوکت خانہ میں ڈال دیتے ہیں وہ قربانی وہ کہتے ہیں یہ ہمارا پیسے ہی اللہ کی راہ پر اس کو قربانی کے عوض لوگوں کی مدد کر دیں یعنی ہسٹال کی مدد کر دیں تو جو اربوں روپے کے فانڈ آتے ہیں نا پچودہ پندہ اربوں روپے آتا ہے تو وہ اس کے گرنے کا خطش ہے اس وعی سے خاص اب نے لیگل چیلنج کیا ورنہ خاص اب انہوں نے اہدی پرواب ہی نہیں ہوا دی وہ ان باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے لیکن اس مرتبہ ان کو سمجھایا گیا کہ پہن بارو کچھ نہیں لبنا اب باہر سے کہ پیسے نہیں آئیں گے یہاں پہ ان کو الیکٹوریل پروسس نہیں ملنا اور لوگ ان کے پاس نہیں ہے تو پھر ایسا آدمی جو ہے مایوسی اور فرسٹیشن کا شکار ہو جاتا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خاص خیال لکھیں خان صاحب کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا توفہ ایسا نابغاد روزگار توفہ دیا کہ اس کو تو میوزم میں رکھنا چاہیے تو اب تک لیتنے اپنا گردن واغلوں کا بہت خیال لکھیں